موسیقی دراصل سوال ہے کہ زلہ اندولن شروع کیسے ہوئے کہاں سے ہوئے اس سے بڑے سوال یہ ہے کہ پھر کیوں زلوں کی مانگ اٹھنے لگی دراصل ناغور زلے کے ڈیڈوانا میں زلہ بنانے کی جو مانگ ہے ان دنوں جوڑ شور سے اٹھی ہے تو یہ مسئلہ اور گرم ہو چکا ہے آخر کیا ہے ڈیڈوانا کی مانگ آئیے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس رپورٹ کے ذریعے سوبے کی مکہ منتری اشو گہلوت دوارہ نئے جلے بنانے کی اچھ استری کمیٹی کی گھٹن کی گھوٹھڑا کے ساتھ ہی جلہ بنانے کی کتار میں کھڑے کئی چھوٹے بڑے سہروں کی جلے کی مانگ کو لے کر الگ الگ آئیوزن ہو رہے ہیں کئی ریلی تو کئی مراثن کئی جلوز تو کئی رتھی آترہ ہیں اور کئی پوشٹ کارٹ کا عبیان چل لائے ایسے ہی جلہ بنانے کی مانگ ناغور جلے کی تحصیل اور اپ جلہ مکھیالے ڈیڈوانا سے بھی اٹھ رہی ہے ڈیڈوانا کو جلہ بنانے کی مانگ پچھلے تین دسک سے کی جارہی ہے لیکن وگر ڈیڑھ دسک سے یہ مانگ اور بھی تیز ہوتی جارہی ہے یہاں تک کہ پچھلے تین چناؤں تو جلہ ہی ایک مکھی چناؤی مدہ رہا ہے لیکن اس کے باوجود راجنیتی کارن مانے یا اچھا سکت کی کمی کہ ڈیڈوانا تیس سال کی پرانی یمانگ آج تک قائم ہے اور ڈیڈوانا کی جنتہ آج تک جلے کیلئے ترس رہی ہے ہمارے بسندرہ راجنیتی کی سرکار کے کارکال میں جب اس ترکے کی پرساسنی کمیٹی بیٹھی تھی اور اس میں جب ریپورٹس آئی تھی تو وہ ڈیڈوانا کی لگ بگ پکس میں تھی اور مجھے امید ہے کہ ابھی بھی جو کمیٹی بیٹھے گی وہ پرساسنی کا آدار اور بھوگولک درسٹی سے ڈیڈوانا کوئی بریعتہ دے گی اور اسی کا آدار پر یہ جلہ بنے گا نومز میں کمپلیٹلی ڈیڈوانا ہی جلہ بننے میں کوئی کسر نہیں رکھے گا نہ رہے گی نہ اس میں راجنیتی کی دکت آئے گی نہ کوئی میں سمجھتا ہوں بھوگولک یا راج شویبہ کی کوئی بھی کوئی پریشن نہیں آئے گی سب سے پہلے 1995 اور 1996 کی تتکالین بھاسپاس سرکار کے اوپ مکہ منتری رہے حریشنکر بھابر نے اس کے لیے آدیش جاری کیے تھے لیکن پرساسنگ شوچنا کی لیگ ہونے کی وجہ سے اس میں ڈیڈوانا کو جلہ نہیں بنایا جا سکا بس 2003 میں بھی راجنس بیواغ نے مکہ منتری کو سوپی ریپورٹ میں ڈیڈوانا کو جلہ بنانے کی سہمیتی جتائی تھی 1905 میں جب یہاں ویتی منتری اور مکہ منتری عریشنگر جی بھابڑا تھے اس وقت قریب قریب سارے یہ تیہ ہو گیا تھا کہ جلہ ڈیڈوانا کو بنانا ہے مولچن جی آر یہ کلکٹر تھے ان کے دوارہ یہ لیک لیکے جھونے کے کارن سے اس وقت مکہ منتری نے اس کو روک دیا اور ہمیں وشواس ہے کہ یہ ساری پشتتیاں دیکھتے ہوئے ڈیڈوانا ہی جلہ بنے گا 2003 کے کاریکار میں کانگریس کاریکار میں بھی اس مانگ کو اٹھا تھا اس کے پوری کاریوائی ہوئی تھی اور پنے آج جس دن سے آندولانا آتما کے ایک رکھ ہے جس طرح سے جنتا کا ایک جوش ہے یہ جلہ بنے گا بننا چاہیے اور جلہ بننے کے لائک ہے 1933 میں جو حکومت بنی تھی وہ ریاست کی حکومت سب سے پرانی حکومت ہے اور ناگور جلے میں سب سے بڑے اپکھن مکہلے جلہ مکہلے ڈیڈوانا کی جنسنگیاں لگ بھگ چیارلا کے قریب ہے اور کلیکٹر و اس پی کے علاوہ سبھی پرشیاس نکاریلے ڈیڈوانا میں ویدیوانا ہے یہ ڈیڈوانا کو جلہ بنانے کی حکومت سب سے زیادہ مضبوط ہے باتمان میں ڈیڈوانا میں اوب جلہ مکہلے اور جلہ کی سبھی پرمک آفیس ہیں کےول جلہ کلیکٹر اور اس سپ کی پوشٹ کچھوڑ کر سبھی آفیس ہیں کیول جلا کلیکٹر اور سپ کی پوشٹ کو چھوڑ کر سب ہی آفیس یہاں موجود ہیں کیول جلا کلیکٹر اور سپ کی پوشٹ کو چھوڑ کر سب ہی آفیس یہاں موجود ہیں جلا کتھیت کرنے سے یہاں کی وکاس میں یہاں کی پرساسنی گتیویدیو میں نشید روپ سے اتطا پرتا آئے گی اور یہ راجی سرکار کے لیے بھی اتدک ہیت کرسید ہوگا ہر طریقی سویدہ و یکتھ ڈیڈوانا تحصیل ہے جو اس کو اب جلے بنانے کی مانگ پورجور سے پریاس کر رہے ہیں اور دیڈوانا نگری کے اور دیڈوانا تحصیل کے سب ہی لوگ چاہتے ہیں کہ دیڈوانا کو پہلی پرات مقتد دی جائے جلے بنانے کے لئے ساری سویدہ ہے اور جلے بنانے جائے تو اس جلے کے لئے جلے میں سب ہی مانگ سب ہی کرتے ہیں لیکن یہ سویدہ کہیں بھی نہیں ہے دراصل مسئلہ دیڈوانا کا نہیں ہے ناغور زلے کے اور بھی شہر ہے جہاں سے زلہ بنانے کی مانگ دراصل اٹھتی آئی ہے بات ناوا کی ہو چاہے کچامن کی ہو چاہے تمام ان شہروں کی ہو جو کہیں نہ کہیں ناغور سے سروکار رکھتے ہیں سب شہروں کی تمنہ ہے کہ پرشاسن ان کے یہاں سے چلے زلہ بن جائے ان کے ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پر جڑ چکے ہیں ناوا کے پورو ودائک حریش کماؤت جی حریش جی جس طرح سے ڈیڈوانا کو زلہ بنانے کی مانگ پورجور اٹھتی رہی ہے ناوا سے آپ ودائک رہے ہیں آپ کا جو کسبہ ہے آپ کا جو گھر ہے وہ کچامن میں ہوا ہے تین کسبوں میں ایک ساتھ نگور زلے کے زلہ بننے کی مانگ اٹھ رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کون سا شہر قابل ہے زلہ بننے کے حریش جی آپ تک آواز آ رہی ہے ہاں آ رہی ہے زلہ بننے کے لائے کچامن شکی ہے کچامن شکی ہے کچامن شکی ہے کچامن شکی ہے مکرانا ناما کچامن جی چاہو تحسیل تور کشیک شکر میں ہے اور کچامن شکی میں زلہ بنے گا وہ ناردنپور اپنے کچامن دیلویشن میں پاس بنے گا جی یہاں سے پندرہ اور بیس کلومیٹر آجے میں سب کی جگہ ہے میرمانا بھی جو ہے وہ آزہ گندہ کا راستہ ہے لازمو ہے وہ بھی پہنچڑے الان ہے جو چاہوٹسن آن نے وہ heeft کچامن ہی ہے اور یہاں پر جی جو سرسpektی علاقہ ہے بہتا ہے لگتا ہے راہنے کی ساری سوردہ ہے اری جی سوال یہ ہے کچامن میں سب کچسسیکل کرنا پڑے گا سب کچسس تیار کرنا پڑے گا دیڈوانا کا جو منگ اٹھ رہی ہے دراصل کر سیڈوانا لگتا ہے کہ تمام پرشارسنک محقمیں وہاں سے ہے آر ٹیو کا دفتر وہاں پر ہے اگر بات کی جائے تو صرف کلیکٹریٹ اور ایس پی آفیس لانا ہے ڈیڈوانا پوری طرح سے تیار ہے زلہ بنانے کے لیے تو پھر کچامن کی مانگ کیوں نہیں ایسا نہیں ہے یہ جی ایسا ہوتا تو پھر ڈیڈوان زلہ کبھی یہ بن جاتا ہے کہ ناغور زلہ ہے پھر بھی یہاں پر یہ سمیدہ ہیں تو ہینہ ہے تو ان سے ہی کوئی زلہ بن سا زلہ پڑھنے کے بعد میں تو بہت ساری شکریہ ہری جی شکریہ بہت بہت تو ایک اور تصویر ہمارے سامنے آئی ایک اور وچار ہمارے سامنے آئے اگر اگلی بات کریں اگلے زلے کی مانگ جہاں سے اٹھ رہی ہے وہ ہے اجمیر کا بیاور کسبہ راجستان کا سب سے بڑا کسبہ ہے بیاور بھوگولک اگر درستکون سے بھوگولک نظریے سے بھی دیکھیں تو جوتپور جیسے تمام بڑے شہروں کے بیچ میں آتا ہے ہائیوے پرستی تھے یہ شہر عرصے سے مانگ آ رہی ہے عرصے سے مانگ اٹھ رہی ہے کئی آندولن ہو چکے ہیں کہ بیاور کو بھی زلہ بنائے جائے آندولن بھی ہو چکے ہیں کئی یہاں کا جکر اتحاس میں ملتا ہے یہاں کی گونچ سے جرہ جرہ ہلتا ہے مجبوط ارادوں سے لوگوں نے سنبھالی ہے کمان تھان لیا ہے بیاور کو دلانی ہے ایک پہچان بیاور شہر کی استحاپنا کرنا ڈکسن نے ایک پھروری اٹھارہ سو چھتیس کو کی تھی پھر یہاں کی لوگوں نے مجبوط ارادوں اور حوصلوں سے یہاں کے بیاور کو شکھر پر کھڑا کیا یہی کارڑ رہا کی شہر کو مینچیسٹر کہا جانے لگا سوٹی کپڑا مل کپاس اون منڈی کھنے جدیوگ ہر طرف صرف بیابر کی مہت تھی یہی مہنت رنگ لائی اور بیاور کو ایک نومبر 1956 کو راج کا سب سے بڑا اپکند کہلانے کا تحفہ ملا جس میں دو تحصیل بیاور اور ٹوڑگرڈ نکیتر گرام پنچایت 360 راجسو گاؤں شامل ہوئے یہ وہ شہر ہے جہاں راجستان کی سب سے پہلی نگر پرشد استھاپت ہوئی تھی یہی وحسطان ہے جہاں راجستان کا پہلا چرچ بنا تھا پچھلے بیس اور سو سے بیابر کو جلہ بنانے کی مانگ چل رہی ہے لیکن جتنی بھی سرکارے آئے کسی نے بیابر کو جلہ بنانے کی کوشش نہیں کی بیابر ایک ایسا چیتر ہے جہاں ان مگرہ چیتر کے سبھی جلے یہاں سے جڑے ہوئے ہیں اور اگر بیابر جلہ بنتا ہے تو نیسی دوسرے مگرہ چیتر میں رہنے والے سبھی لوگوں کو اس کا فائدہ ملے گا اس تھاپنا سے سو سال تک میرواڑا راج کہلانے والے بیابر چیتر میں آج لگوک چار لاکھ سے ادھک کی آبادی ہو چکی ہے یہاں ہر ویباک کا کاریال ہے کھل چکا ہے یہاں پان سو سے ادھک اور دھوگک ایکائیاں ہیں یہاں سے سرکار کو اٹھارے جلوں سے بھی جادہ دو سو کروڑ روپے سالانہ ریوینیو ملتا ہے اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آخر جلہ بننے میں کیا کمی رہ گئی جس کے لیے یہاں کے واشندوں کو اس پیاس کے لیے ترس نہ پڑ رہا ہے اگر راجستان کے 33 جلوں پر نجد ڈالیں تو راجز کے آٹھ جلے ایسے ہیں جو بیابر سے بھی چھوٹے ہیں چودے کلومیٹر کی پردھی میں پھیلے اس شہر کے پاس پرچور ماترہ میں ون سمپدہ، بھو سمپدہ اور جن سمپدہ موجود ہے یہاں راجنیتی کے ججباتی کارناموں کا بھی وجود ہے پھر بھی بیابر جلہ نہیں بن سکا اس میں کس کا کسور ہے یہ ایک گمبیر سوال ہے موسیقی ریالیں چل رہے ہیں جو جلہ اس طرح پر ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ہاں پر ہیں سیترپل بھائیز ہمارے ہاں پر ہے راجیسوں ہمارے ہاں پر بہت زیادہ راجیسوں جاتا ہے لیکن پھر بھی نجد کیوں جو بھی سرکار آتی ہے اس اور دھیان نہیں دیتی پچھلے ریکارڈ پر نجد ڈالیں تو کانگریس پردی صدیقش ڈاکٹر چندربان ساماجک نیائے ایم ادھکارتہ منتری اشوک بیروا سنسدی سچپ ڈلیپ چودری بہم دیب کماؤت اور بھی ناجانے کتنے نیتا جنہوں نے اس اور دھیان دیا شہر کو جلہ بانانے کا وعدہ بھی کیا لیکن اس تتی دھاک کے تین پاتھ ہے وعدوں کے جھمیلے میں ہی اُلج کر رہے گیا ہے بیابر اور آج بھی جنتا کو امید ہے کہ بیابر جلہ بن جار بیابر سے گوبین شرما کی اسپیشل ریپورٹ تو کہیں نہ کہیں ایک بار پھر ایک اور چہر ایسا تیار ہو چکا ہے جو جلہ بنانے کی مانگ کر رہا ہے شری گنگا نگر کے سورتگڑ سے بھی جلہ بنانے کی مانگ اٹھنے لگی ہے کیا ہے مسئلہ آئیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں راج سرکار کے نیجلے بنانے کیلئے کمیٹی کے گٹھن کے بعد اب سورتگڑ کو جلہ بنانے کی مانگ جور پکڑنے لگی ہے اس کے لئے یہ سرودلی بیٹھکوں کا وی آئیو جن کیا جا رہا ہے سورتگڑ ویدھائک گنگا جل میل کی ادیچھتا میں آئیو جت ایک بیٹھک میں سبھی دلوں نے سورتگڑ کو جلہ بنانے کیلئے سنگھرس کرنے کا آوان کیا یہاں کی جو جلہ بنانے کی جو مانگ ہے یہ تو انمانگر جلہ بننے سے پہلے کی مانگ ہے اس وقت بھی یہ جلہ بننا چیئے تھا یہ تو سٹیٹ ٹائم میں بھی یہ جلہ تھا گنگرن سے پہلے یہ سورتگڑ جلہ تھا اور حرط ہے کہ جو فیسلٹی ہے وہ سورتگڑ کے اندر جلہ کی جو اوڑی چیئے وہ ساری ہے یہاں وقتاؤں نے کہا کہ سورتگڑ کو جلہ بنانے کی مانگ کافی پورانی ہے لیکن راجنیتک سرنچھڑ کے ابھاؤں میں سورتگڑ کی بجائے پہلے ہنمانگڑ کو جلہ بنا دیا گیا سورتگڑ کی مانگ کافی سالوں سے چل رہی ہے 1978 سے ہی سورتگڑ کی مانگ چل رہی ہے لیکن راجنیتک سرنچھڑ نہیں پرابت ہونے کی وجہ سے اس اور دیانے دیا گیا ہے اب سیر کے سبھی جانتک پارٹی سنگٹن اور سبھی نے مل کر جو آج کمیٹی بنایئی ہے ہم سب مل کر کے مکہ مدری جی کو اوگت کریں گے اور اگر جورت بڑی تو اندولن قدم بھی اٹھائیں گے بیٹھک میں سنگر سیمیت کا بھی گٹھن کیا گیا جس کا آدھیج دھننا رام سوامی کو بنایا گیا وہیں سیمیت کے سدہ سے ویدھائی گنگا جل ملنے بھی سورتگڑ کو جلہ بنانے کیلئے سبھی ترک سہیوات آتے ہوئے مکہ منتری سے مل کر سورتگڑ کو جلہ بنانے کی مانگ اٹھانے کی بات کہی اور سیم صاحب سے ملیں گے سیم صاحب سے مانگ کریں گے اور جو کمیٹی بڑی ہوئی ہے اس میں بھی ہمیں مرا جو حق ہے وہ پرستط کریں گے سورتگڑ سے سورج برما کی ریپورٹ ہمارے ساتھ چرچہ میں جڑے ہیں نیوز ہے پرطاب راپ پرطاب جی کیا قارن ہے تین زلوں کے تصویر ہم نے دیکھی تین شہروں کا حال ہم نے دیکھا چاہے وہ بات ٹیٹوانا کی ہو چاہے بات بیعور کی ہو چاہے سورتگڑ کی تمام شہروں سے زلہ بنانے کی مانگ اٹھ رہی آخر یہ مانگ اٹھتی کیوں ہے زلہ کیا کر دے گا ایسا جو یہ شہر آندولن کرنے لگتے ہیں ہم جو ایک بہت ہی چھوٹے پریپیکشن لیکن پورے دیش بھر میں اس سمیں الگ راجے کی مانگ اٹھ رہی ہے ہر راجے میں الگ جلے کی مانگ اٹھ رہی ہے ہر جلے میں الگ اپکھنڈوں کی مانگ اٹھ رہی ہے آخر میں سوال اٹھتا ہے کہ دیش کی آزادی کے بعد دیش کی آزادی کے بعد بابو راجے ورسس گرام سوراجے کے بیچ میں جو سنگر شروع ہوا دیش کی آزادی کے بعد آم لوگوں کا سپنا تھا ستنتہ سینانیوں کا سپنا تھا ماتما گاندی کا سپنا تھا کہ اب بابو راج ختم ہوگا اور گرام سوراج جا جائے گا لوگتنتر میں ستہ کا ویکندری کڑن ہو جائے گا جو ستہ ہے وہ آم آدمی تک پہنچ جائے گی شاشن ہے وہ آم آدمی تک پہنچ جائے گا لیکن پیسس سال کی راجنیتی کے بعد بھی آج بھی بابو تنتر کائم ہے اور زیادہ مجبوت ہو گیا ہے اور بابو شہروں میں بیٹھ کر جیلوں میں بیٹھ کر رازدانی میں بیٹھ کر وہ گاؤں کی جو شاشن کو چلانے لگے ہیں ہر آم آدمی مجبور ہو کر اس کو چکر کاٹنے پڑتے ہیں ان کی دکھ اور درد اور سمسیاؤں کو لے کر کہیں بھی سمیدن چھیلتا نہیں ہے ساری کی ساری سمسیاں ہے اس بابو راج کی اگر مان لو آج ہم کسی جلے میں ان کی ڈیمانڈ کے انسار چار جلے بنا دیتے ہیں کہ ہستانتران نہیں ہونے کے قرارن ویکیندر کران نہیں ہونے کے قرارن یہ سمسیاں پیدا ہوئی ہے ہمارے جو شاشن کو کو سمجھنا ہوگا پولٹیکل پارٹیز کو سمجھنا ہوگا